موسیقی اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم جماعت حشتم مضمون ریاضی کا سولوہ سبق ستے کا رقبہ اور حجم سمجھیں گے اسی طرح پریکٹس سیٹ 16.1 کے سوالات حل کریں گے اس مشکی سیٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ پہلا پارٹ ہے اسی طرح اس سبق کا یہ پہلا ویڈیو ہے یہاں پر مستطیلی منشور کی شکل دکھائی گئی ہے مقب کی شکل دکھائی گئی ہے اور مدور استوانی کی شکل دکھائی گئی ہے مستطیلی منشور مقب اور مدور استوانی وغیرہ اشیاء سہول بادی یعنی مجسم ہوتی ہے یہ مجسم اشکال مکانی جگہ گھیرتی ہے کسی بھی مجسم شکل سے گری ہوئی جگہ کو اس کا حجم کہتے ہیں آئیے اسے ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں مقب نمہ یا مستطیلی منشور یہاں پر ایک مستطیلی منشور کی شکل ہے مستطیلی منشور کی چھ ستے ہوتی ہے جیسا یہاں دکھایا گیا ہے یہ پیچھے والی پہلی ستے اسی طرح سائیڈ والی دوسری ستے دائنی طرف سائیڈ والی تیسری ستے اوپر والی ستے چوتھی ستے اسی طرح نیچے والی ستے پاچویں ستے اور سامنے کی ستے چھٹی ستے اس طرح مقب نمہ یا مستطیلی منشور کی چھ ستے ہوتی ہے اور یہاں پر اس کی لمبائی کو L سے ظاہر کیا جاتا ہے اسی طرح اس کی چوڑائی کو B سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کی اوچائی کو H سے ظاہر کیا جاتا ہے اگر ہمیں اس مقب نمہ یا مستطیلی منشور کا حجم معلوم کرنا ہے تو اس کا ذابطہ ہے لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی یعنی L ضرب B ضرب H اس ذابطے کا ہمیں استعمال کرنا ہے آئیے مقب کسے کہیں گے یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک مقب کی شکل دکھائی گئی ہے مقب چھ ستوں سے مل کر بنتا ہے اور ہر ستے جو ہے مربع نمہ ہوتی ہے یعنی اس کی چھے ستے جو ہے وہ مربع نمہ ہوں گی ہے اور تمام مربع ایک جیسے ہوتے ہیں یعنی اس کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی تینوں بھی ایک جیسے ہوں گے جسے ہم L سے ظاہر کریں گے اب مقب کا حجم لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی یعنی تینوں کو ہم L سے ظاہر کر رہے ہیں تینوں ایک جیسے ہیں اس لیے تو مقب کا حجم ہوں گا L کوت تین یہاں پر ہمیں اس ذابطے کا بھی استعمال کرنا ہے آئیے مشکی سیٹ 16.1 پہلا حصہ سمجھتے ہیں اس پارٹ میں دو سوالات حل کیے گئے ہیں پہلا سوال ایک بکس کی لمبائی 20 سم چوڑائی 10.5 سم اور اونچائی 8 سم ہے اس کا حجم معلوم کیجئے یہاں پر ہم جو دی گئی معلومات ہیں سب سے پہلے وہ لکھ دیں گے ہمارے پاس لمبائی دی ہوئی ہے 20 سم یعنی L برابر 20 اسی طرح چوڑائی دی ہوئی ہے 10.5 سم یعنی B برابر 10.5 سم اور اونچائی دی ہوئی ہے 8 سم یعنی H برابر 8 سم ہمیں حجم معلوم کرنا ہے اب یہاں پر یہ ایک باکس ہے یعنی یہ مقب نمہ ہے کیونکہ تینوں پہمائشیں الگ الگ ہیں اس لئے ہم مقب نمہ یا مستطلی منشور کا حجم معلوم کریں گے ابھی ہم نے ذابطہ دیکھے ہیں مقب نمہ یا مستطلی منشور کا حجم برابر ہوتا ہے L ضرب B ضرب H یہاں پر اب قیمتیں رکھ دیتے ہیں L 20 B 10.5 اور H 8 اب ان کی آپس میں ضرب کرنا ہے ہم ان کی ضرب کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 1680 یعنی مقب نمہ یا مستطلی منشور کا حجم 1680 یہاں پر تمام پیمائشیں سم میں ہیں اور ہم نے حجم معلوم کیے ہیں اس لئے ہم اسے مقب سم لکھیں گے یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ دیئے گئے باکس کا حجم 1680 مقب سم ہیں اس طرح سے یہ سوال حل کریں گے آئیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں ایک مستطلی منشور شکل کی سابون کی ٹکیا کا حجم 150 مقب سم ہیں اس کی لمبائی دس سم ہے اور چوڑائی پانچ سم ہو تو اس کی موٹائی کتنی ہوں گی یہاں پر ہمیں حجم دیا ہوا ہے ہم لکھ دیتے ہیں 150 اسی طرح لمبائی دی ہوئی ہے دس سم یعنی 10 اسی طرح چوڑائی دی ہوئی ہے پانچ سم یعنی ب 5 ہے اور اس کی موٹائی یعنی H معلوم کرنا ہے یہاں پر جو معلومات دی گئی ہے اس کی بینا پر ہمیں اس کی موٹائی موٹائی یعنی اس کی اونچائی ہم معلوم کریں گے ہم وہی ذابطے کا استعمال کریں گے جو اس سے پہلے کیے مقب نمہ یا مستطلی منشور کا حجم برابر لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی L ضرب B ضرب H اب یہاں پر دی گئی قیمتیں لکھ دیتے ہیں حجم دیا ہوا ہے ہمارے پاس 150 L کی پیمائش 10 B کی پیمائش 5 یعنی 10 ضرب 5 اسی طرح ضرب H جو ہمیں معلوم کرنا ہے H معلوم کرنا ہے اس لیے H کو جگہ پر رہنے دیتے ہیں مساوات کی دائیں طرف اسی طرح 150 بھی اپنی جگہ پر رہیں گا اور یہاں پر 10 ضرب 5 یہ شمار کنندہ میں ہے اور ضرب کی حالت میں ہے تو یہ طرفین کی دوسری جانب جانے پر تقسیم میں یعنی نسب نوہ میں چلے جائیں گے تو یہ ہوں گا 150 بٹے 10 ضرب 5 اب اسے ہم تقسیم کر دیتے ہیں 150 کو 10 سے 10 اکہ 10 اور 10 پندرہ 150 اب پندرہ شمار کنندہ میں ہے پانچ نسب نوہ میں ہے یہ بھی تقسیم ہوتے ہیں پانچ اکہ پانچ پانچ تیا پندرہ یعنی یہاں پر ہمارے پاس H برابر آیا تین سم H جو ہے تو اس سابن کے ٹکیا کی موٹائی ہے ہم یہاں پر لکھ دیں گے سابن کے ٹکیا کی موٹائی تین سم ہے اس طرح سے یہ پہلا اور دوسرا سوال حل کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم تیسرا اور چوتھا سوال سمجھیں گے اللہ حافظ